نمازکاپ خوستو اے بی ٹریول ایکسپلور میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کا ہسٹ پنکس سنگھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پھول انٹرومیشن دے گا آپ تیرپتی بالا جی کیسے پہنچ سکتے ہیں اور تیرپتی بالا جی میں آپ کو رہنے کی کیسے ویدہ ملے گی کھانے کی کیسے ویدہ ملے گی اور درسن میں آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا اور درسن پاس میں آپ کو کتنا سمیں لگے گا ایسا مانا جاتا ہے کہ ترپتی بالا جی میں خود ویسنو بھگوان جی ویراج مان ہے وہاں پر جتنے بھی بھکت ڈیلی آتے ہیں لاکھوں کی سنکھیا میں سردالو آتے ہیں تو جو بھی اپنی سچے من سے منوکامنا مانگتے ہیں تو ویسنو بھگوان جی ان کی منوکامنا جرور پون کرتے ہیں اور جب ان کی منوکامنا پون ہو جاتی ہے تو اہے دوبارہ ترپتی بالا جی ٹیمپل آتے ہیں اور اپنا منڈن کراتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو میں بنے رہے اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیج ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے بات کی جائے ترپتی بالا جی کیسے پہنچا جائے تو ترپتی بالا جی پہنچنے کے لیے آپ کے پاس دو بیسٹ اوپسن ہے یا تو آپ بائی ٹرین آسکتے ہیں یا آپ بائی پلائٹ آ سکتے ہیں آپ کو ہر چھوٹے بڑے سہروں سے ٹرین آسانی سے ترپتی کے لیے اویلیبل ہو جاتی ہے اور آپ کو بڑے سہروں سے پلائٹ بھی اویلیبل ہو جاتی ہے ترپتی ریلویس ٹیشن کے باری آپ کو روڈ ویج بس مل جائے گی آپ روڈ ویج بس میں بیٹھ کر سروے درسن ٹوکن بوکنگ کے لیے درسن پاس نکلوانے کے لیے سب سے پہلے وہاں پہنچے گے وہاں پر آپ کو اپنا آدار کارڈ ساتھ میں رکھنا ہے اور آدار کارڈ دکھا کر آپ درسن پاس نکلوانے کے بعد وہاں پر جو آپ کو درسن کے لیے نمبر ملتا ہے وہاں ہے ٹوئنٹی فور ہورس ایوم فورٹی ہورس کے بعد ہی ملتا ہے آپ کوشش کیجئے تین سو روپے پی کر کے آپ آن لائن درسن پاس پہلے سے ہی نکلوانے کے بعد میں ہم پہنچے گے ترمالہ جو کی ترپتی سے ٹوئنٹی ٹو کلومیٹر ہے لگ بگ آپ کو ترمالہ پہنچنے کے لیے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا جو بس کا ٹیگٹ ہے وہ سسٹی فائیب سے لے کر سیونٹی روپیج لگ جاتا ہے راستے میں آپ کو چیکنگ بیگ کی چیکنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے آپ کو دس پندرہ منٹ آپ کو وہاں پر بھی لگ جاتے ہیں ترمالہ پہنچنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو ہوتل لینا ہوگا اگر آپ دور سے آتے ہیں تو پہلے سے ہی ہوتل اونلائن بک کرا کر آئے ترپتی بالا جی ویب سائٹ پر آپ کو آسانی سے کھاپی ہوتلوں کی لسٹ مل جائے گی کیونکہ یہاں پر ہوتل نہ ملنے کی پروبلم آپ کو پہلے سے فیش کرنی پڑ سکتی ہے درسن پاس میں آپ کے جو درسن کے نمبر ہوگا وہ ٹوئنٹی فور ہواس کے بعد ہی ملے گا اگر آپ اونلائن تین سو روپے پی کر کر درسن کے لیے آتے ہیں تو آپ کا جو نمبر ہے وہ جلدی ہی آ جائے گا ہم ہوتل میں جا کر نہ دو کر درسن کے لیے نکل جاتے ہیں درسن سے پہلے آپ کو اپنا جو بھی لیگج ہے یعنی کہ سامان ہے وہ اپنے روم میں ہی رکھ کر جانا ہوگا اگر آپ مندر کے پاس میں لیگج روم میں اپنا سامان جمع کرتے ہیں تو ماہ پر بھی آپ سے دو سے تین گھنٹے آپ کو سامان ڈپوزٹ کرنے میں ہی لگ جائے گا مندر کے اندر کسی بھی طرح کی ویڈیو گرہپی ایم فوٹو گرہپی علاو نہیں ہے اس لئے اپنا موبائل بھی آپ اپنے لوکر میں ہی رکھ کر آئے تیروپتی مندر کے پاس میں ہی آپ کو پھری لوکر سیوہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ کو روم نہیں ملتا ہے تو آپ پھری لوکر سیوہ لے سکتے ہیں جو وہ ٹوینٹی فور ہورز کے لیے آپ کو ملتی ہے ساتھ میں لوکر کے ساتھ میں آپ کو ایک چٹائی بھی ملتی ہے تو وہاں پر کافی بڑا ہول بنا ہوا ہے اس میں آپ لیڈیج ایم جینس دونوں اس ہول کو ساتھ میں سیر کرتے ہیں اور آپ وہاں پر کچھ سمیں ریسٹ کر سکتے ہیں ریسٹ ہول کے اندر آپ کو واسروم کی فیسلٹی اویلیبل دیکھنے کو ملتی ہے تیروپتی بالا جی ٹیمپل یعنی کہ ویسنو بھگوان جی یہاں پر خود ویراجمان ہے تیروپتی بالا جی کے درسن کرنے میں لگ بھگ آپ کو تین سے چار گھنٹے کا سمیں لگ جاتا ہے یہ تو ہو گئی درسن کی بات اب بات کر لیتا ہے تیروپتی میں آپ کو کھانے کی کیا فیسلٹی دیکھنے کو ملے گی یہاں پر آپ کو نورت انڈین فوڈ ہی دیکھنے کو ملے گا نہ تو آپ کو جیدہ ہائی کوسٹ ملے گی اور نہ جیدہ لو کوسٹ یہاں پر میڈیم کوسٹ میں آپ آسانی سے فوڈ ایکسپلور کر سکتے ہیں یہاں پر مندر دوارہ یعنی کہ ٹرسٹ دوارہ جو پرساہ دال لیا ہے وہاں پر بھی آپ پھری اوپ کوسٹ پرساہ دال لیا کر سکتے ہیں پرساہ دال لیا جانے کے لیے آپ کو پھری اوپ کوسٹ ایک بس دوارہ آپ کو پرساہ دال لیا پہنچا دیا جاتا ہے اب تیروپتی آئے ہے تو وہ یہاں پر پرساہ دال لیا بھی جرور کریں ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں کے جو پرساہ آپ کو ملے گا یعنی کہ اس کا ٹیسٹ آپ کو کچھ الگ ہی ملے گا دیروپتی ٹیمپل کے پاس میں ہی یہاں پر ناریل ہٹ کوکونٹ ہٹ بنا ہوئے وہاں پر آپ کوکونٹ پھوڑ کر پھوڑ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کوکونٹ پھوڑنا کافی صبح مانا جاتا ہے اور یہاں پر ہی آپ دیپک جلا سکتے ہیں یہاں پر دیپک جلانا بھی کافی صبح مانا جاتا ہے جتنے بھی سردالو آتے ہیں سب یہاں پر کوکونٹ پھوڑتے ہیں اور بیس روپے میں آپ کو کوکونٹ کاؤنٹر سے پرچیج کر کر آپ کوکونٹ پھوڑ سکتے ہیں اور ناریل توڑنے کے بعد میں آپ پاس میں ہی وہاں پر دیپک جلانا بھی کافی صبح مانا جاتا ہے لاکھوں کی سنکھیا میں یہاں پر سردالو آتے ہیں اور دیپک جلا کر اپنی منو کامنا مانگتے ہیں بات کی جائے اب تیروپتی بالا جی میں آپ کو رہنے کی کیا سویدہ ملے گی اگر آپ تیروپتی ٹرسٹ دوارہ چلیت ہوتل میں ہی بوکنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اونلائن پہلے سے تیروپتی بالا جی ویب سائٹ سے اونلائن ایک ہزار روپے سے لے کر تین چار ہزار کوش تک آپ کو پڑھتے ہیں آپ آسانی سے بوک کر سکتے ہیں اوپ لائن اونلائن آپ کو دونوں طریقے سے یہاں پر ہوتل دیکھنے کو مل جائے گے اگر بات کی جائے ٹوٹل آپ کا تیروپتی میں درسن کرنے میں کتنا سمعہ لگتا ہے تو یہ مانکہ چلو آپ یہاں پر دو سے یا تین دن آپ کو آسانی سے یہاں پر ہنومان مندر جی مندر میں بھی درسن کر سکتے ہیں اور کافی یہاں پر چھوٹے چھوٹے ٹیمپل جو آس پاس بنے ہوئے آپ ان میں بھی جرور ویجٹ کریے اور بھگوان جی کے درسن کیجئے اگر بات کی جائے آپ کا تیروپتی والا جی گھومنے کا ایک دن کا خرچ کتنا آ جاتا ہے تو بات کر لیتے اس میں آپ کو لوکل ٹریول کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں اور ہماری چینل کو سسکرائب کر کر آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے سار جڑ جائے تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ویڈیو کو لائک اینڈ سیر کرنا نہ بھولے بولو تیروپتی والا جی مہارا جی کیجئے